السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے مزے سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو پتائی ہوگا کہ آج میں کیا ریک پینے والا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا تھا کہ پچھلی ویڈیو جو ہم نے ریک کی ہوئی تھی مفتی فضل حمدر صاحب کی جو انٹرویو ہمارے سعید شہنسا حسین نکوی صاحب کی بیچ جو بھی کچھ گفتگو تھی جو انٹرویو تھے اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں اس میں پتا چلی تھی تو میں نے اسے سٹاپ کر دیا تھا آدھے سے ہی کر کے کیونکہ وہ زیادہ ہی کچھ ہو گئی تھی لیکن آج جو کچھ بچا رہ گیا تھا اس میں انٹرویو میں جو کچھ تکو رہ گئی تھی جو کچھ باتیں رہ گئی تھی وہ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ وقت کو ضائع کرتے ہوئے لیٹسی بات کر رہا ہے شافعی بھی یہ بات کر رہا ہے حملی بھی یہ بات کر رہا ہے کون کونسی چیزیں جو سب بات کر رہے ہیں ایک ہی کہہ رہے ہیں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں ان سب کو جمع کریں اور آپ کو سن کے عوام کو سن کے خوشی ہوگی کہ بڑی لمبی لسٹ ہے کہ تمام فقہ ایک ہمارے عالم دین تھی قاضی نور اللہ شستری رحمت اللہ علیہ آگرہ ہندوستان میں ان کا مظاہر ہے وہ دو سال تک پورے ہندوستان کے قاضی الخزات تھے اور کسی سننی کو نہیں پتا تھا کہ یہ شیعہ فقی ہے اس لیے کہ جب وہ سائل یا جس کا مقدمہ عدالت میں آتا تھا اس سے پوچھتے تھے تمہارا مسئلہ کیا ہے وہ کہتا تھا مالکیوں شافعیوں مثلا ہنبلیوں زیادہ ترہنا بلائیں تو وہ امام جعفر صادق کے حکم کے مطابق فیصلہ سناتے تھے جو امام ہنبل کے ہاں بھی صحیح تھا تاکہ اگر یہ کہیں جا کر کہے اور حوالہ دیتے تھے امام ہنبل کا وہ خوش کرتے تھے روح امام جعفر صادق کو مگر حوالہ دیتے تھے امام ہنبل کا اور دو سال تک کسی کو نہیں پتا چلا انہوں نے ساری فقہوں پر دسترسی رکھنے کی وجہ سے اہل سنت کے فیصلے کرتے تھے جو اہل تشیر کے نزدیک بھی یعنی فقہ اہل بیعت کے نزدیک بھی صحیح ہوں کیونکہ فقہ اہل بیعت تھے وہ اصل تو ان کا جو پریکٹیکل جس پہ وہ کرتے تھے اور پیکٹس جس پہ کرتے تھے وہ فقہ اہ جعفریہ تھا اور پھر بہرحال وہ بات کھلی اور تاثب ہونے لگا اور آخروں نے شہید کیا گیا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں شہید کر کے آگرہ ہمیں ان کا لاشا نہیں دی رہے تھے ان کے جنازے کے ساتھ توہین ہو رہی تھی مگر آج شان سے مزاہ رہے ہیں تو ایسا ممکن ہے کہ ہم تمام مشترکات کی طرف توجہ کریں صحابہ اکرام کی حوالے سے آپ کا جو میں سمجھا ہوں یہ ہے کہ اس کی اصل تعریف میں یہ اختلاف ہے تعریف میں اختلاف ہے یعنی جس کو ہم لوگ صحابی مان رہے ہیں جن جن کو ہم جو اس کو عموم دے رہے ہوتے ہیں کہ جس نے دیکھ بھی لیا یا جو طلاقہ آئے ان کو بھی صحابی اور وہ بھی ہمارے نزک شامل لیکن آپ لوگ اس میں بڑی تفصیل سے فرق کرتے ہیں ہر ایک کو صحابی نہیں کہتے ہیں اور پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ کربلا میں اگر کوفے والے شیعہ تھے اور امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تو کربلا میں جن لوگوں نے امام حسین کو مارا وہ تو صحابہ اکرام کی بیٹے تھے سارے زیادہ تر بڑے صحابیوں کے بیٹے تھے صحابہ کے گھر سے اہلِ بیعت کو مارا گیا ہے عمر ابن سعید سعید ابن ابی وقاس عمر لانت اللہ لے عمر ابن سعید سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی یعنی ایک اتنے بڑے صحابی کا بیٹا ہے جس نے امام حسین کے قتل کا اس کے پاس پروجیکٹیں مار کے گیا ہے سارا قافلہ لے کے گیا ہے اور امام نے آخری وقت میں اس میں کہا کہ تجھے رہ کی حکومت کی عشقش ہے جس کی وجہ سے تُو مجھے مارنا چلتا ہے یزید تجھے اس کے ویدالب نے زیاد تجھے اس کے جوہ کے دانے بھی نہیں دے گا اور ایسے ہوا جوہ کے دانے بھی نہیں ملے اس سے حکومت تو دور کی بات ہے یہ سارے لوگ بعد میں پریشان رہے اور تو اگر یہ بات کی جائے اگر ہاں شیعوں کی کمزوری تھی اچھا اس وقت میں مجھے گلا ہے ایک کراچی کے عالم دین ہے جو پی ٹی وی پہ بیٹھ کے جگہ جگہ بیٹھ کے میرے بہترام ہیں میں ان کا جب مجھے سامنا ہوتا ہے میں اترام کرتا وہ بار بار اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ ایک خفرال شیعہ تھے شیعوں نے بلا کر ہی یا بھائی آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں اب اگر میں کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بات کر دوں کہ جنہوں نے مارا تھا وہ تو صحابیوں کے بیٹے تھے تو کیا فائدہ ان بات ہوگا کیا نتیجہ نکلے گا ان بات ہوگا نہیں تو یہ وہ صحابی کے بیٹے ہی تو تھے یہ تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے یعنی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو ہماری کتابوں میں نہیں ہے یہ بولنا چاہینا ہونے بھی جب وہ یہ بات کر رہے ہوں کہ کوئی پہ والے شیعہ تھے اور بلا کے بے وفائی کی تو جنہوں نے مارا ہے وہ مارنا تو زیادہ ہے ساتھ چھوڑ دینا البتہ جرم وہی ہے جو مارنے کے قریب تر ہے مگر اس سے زیادہ شدید جرم ہے جنہوں نے مارا ہے تو آپ یہ بھی بتائیے کہ ابھی جو پچھلے دنوں پاکستان میں ہوا کہ صاحب شیعوں نے بڑی توہین کیا اپنی مجلسوں میں اور چوک پہ کھڑے کوئی زیارتِ آشورہ پڑھی ہے تو شیعوں نے یہ کیا ستر سالوں میں تو میں نے ایک فورم پر کہا ایک بزرگ عالم دین سے آج بھی اتفاق سے ایک فضائی سفر میں وہ میرے ہمراہ تھے میں نے آگے بڑھ کے ان کا عدب کیا اور عدب کرتے رہیں گے ہم بزرگوں کا بار بار ایک جملہ کے شیعوں بھائی آپ بتائیے نا کہ اسی سال یہ بھی ہوا ہے کہ حضرتِ زہرہ جب حق مانگنے گئیں تو خطا پر تھی اور ماذا اللہ حضرتِ ابو بکر نے اس لیے نہیں دیا کہ وہ حرام کھا دیتی ہیں اگر حضرتِ ابو بکر دے دیتے تو ماذا اللہ اور امیر یزید زندہ بات کا نعرہ بھی پہلی دفعہ لگا اس ملک میں سیاستِ معاویہ زندہ بات کا نعرہ بھی پہلی دفعہ لگا اس ملک کے اندر اگر کسی بزرگ کا کام یہ ہے بڑے کا کام یہ ہے کہ دونوں بچوں کی لڑائی میں یا دونوں کی خطا میں دونوں کو متوجہ کریں بیٹا تم نے ایسا کیا بیٹا تم نے ایسا کیا ہاں تم نے کم کیا تھا اس نے زیادہ کیا تھا تو تم نے ایسا نہیں کرنے لیکن آپ ایک کا ذکری نہ کریں ستر سالوں میں اس ملک کے اندر امیر یزید زندہ بات کا نعرہ پہلی دفعہ لگائے سیاستِ معاویہ زندہ بات کا نعرہ سیاستِ معاویہ زندہ بات کیا مطلب مولا علی کو جو مار دیا تو زندہ بات یعنی مولا علی کا کھلا دشمن اور اس کی سیاست کو آپ زندہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ کھل کے اہلِ بیت کے دشمنی کا اظہار اس ملک میں کر رہے ہیں اور ہماری طرف سے کوئی ریاکشن نہ ہو عوام کی طرف سے علماء کی طرف سے تو یہ کیسے ممکن ہے اوہدر آپ بی بی زہرہ کو خطا پر کہہ رہے ہیں اسی سال ہوا ہے نا یہ آپ بڑے تھے آپ کہتے کہ بھئی ہماری طرف سے بھی ہوتی ہوں یہ ان کی طرف سے بھی یہ اپنے والوں کو سمالیں ہم اپنے والوں کو سمالیں آپ یہ بات ہی نہیں کر رہے آپ تو صرف شیعوں کے پر غصہ ہوتا رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے ہمارے ہاتھ جو بڑے ہیں جو بزرگ ہیں جو امت کے بڑے ہیں یا تو وہ امت کے بڑا کہنا چھوڑ دیں اپنے آپ کو وہ ایک مسلک کے لوگ ہیں ایک فرقے کے لوگ ہیں اور فرقہ پرستی میں مبتلائیں آپ ٹی وی چینل پر بیٹھ کہتے ہیں کہ شیعوں نے کربلا میں چودہ سو سال پہلے والوں کا اگر حلیہ ہماری طرح تھا تو کیا ہم ان کے آج ذمہ دار ہیں جن لوگوں نے اگر ایسا کیا تھا اگر وہ ہماری طرح کلمہ پڑھتے تھے وہ ہماری طرح اگر زندگی گزارتے تھے نماز پڑھتے تھے اور خلیفہ بلا فصل علی مولا علی کے قائل تھے تو ہم کیا ان کے ذمہ دار ہیں آج بیٹا باپ باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے شرعی طور پر اچھا آپ یہ تو سجا کے کہتے ہیں کہ یزید کا ذمہ دار اس کا باپ نہیں ہے اور ہم چودہ سو سال والوں کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے مارا تھا آج جو افریقی اور کالے ماتم کر رہے ہیں امام حسین کا کیا وہ کوفی سے ہیں میں تو سید ہوں میں تو مدینی سے ہوں میں تو کوفی نہیں ہوں میرے آبا اجزاہ تو کوفی سے نہیں آئے تو سارے کوفے والے کا شیعہ تھے تو میں تو ان کی اولادی نہیں ہوں میں تو شیعہ ہوں یا جو آج انگریز امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں کیا وہ کوفے والوں کی اولاد ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو آج ان کی اولادیں رو رہی ہیں پیٹ رہی ہیں ہم تو ان کی اولادیں نہیں ہیں نہ بڑی لمبی تعداد میں جو شیعہ ہوئے ہیں مختلف عدیان اور مذاہب کے لوگ وہ تو کوفے والوں کی اولادیں نہیں ہیں تو ہمارے بزرگوں کو بزرگ بن کے امت کا بڑا بن کا سوچنا چاہیے خود ان یہ جو آپ نے بات کی نا سونے سے اور ہیرے سے لکھنے والی بات ہے یہ فقی اختلاف ہیں اجتہادی اختلاف ہیں آپ نے اجتہادی اختلافات کو اصولی اختلافات بنا دیا اور جو اصولی اختلافات ہیں وہ بھی فورموں پر بات کرنے کی ضرورت تھی مدرسوں میں گفتو کرنے کی ضرورت تھی کتابوں میں لکھنے اور لکھانے کی ضرورت تھی آپ اس کو عمام میں لے آتے ہیں اور جھوڑ بولتے ہیں مجھے معاف کیجئے گا آپ کو پتا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے شیعوں کے عقائد ایسے نہیں ہیں مگر آپ اسے سجاتے ہیں اس لیے کہ چھپن اسلامی ممالک میں ایک ملک ایسا ہے کہ جو اسلامی غیرت کی بات کرتا ہے اس کے بعد سے شیعت پوری دنیا میں مضبوط ہونا شروع گئی آپ کو پریشانی لاحق ہے آپ سیدھی بات کریں میرے ساتھ اس ملک میں پریشانی کیوں ہے ہمارے بعض لوگوں کو میں نے تو ہمیشہ سننے شیعت تاعت کی بات کی نہیں چاہتے کہ شیعہ کا چہرہ اس ملک کے اندر اس کا وجہ اس کا چہرہ اس ملک کے اندر اچھا ہو وہ مضبوط ہو اس ملک کے اندر آپ چوک پہ کھڑے ہو کہ صرف اس بنیاد پہ گالی دے رہے ہیں کہ شیعہ کے کہنے پہ اگر سیکٹری تبدیل ہو سکتا ہے تو آپ سننی کے کہنے پہ یہ عالموں والی گفت کنی ہیں ہم نے تو آج تک سوال نہیں کیا کہ سننی وزیراعظم کیوں منتا ہے سننی وزیراعلا کیوں منتا ہے سننی صدر کیوں منتا ہے سننی آرمی چیف کیوں منتا ہے میریٹ کی بات ہے قابلیت کی بات ہے اسے ہونا چاہیے دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ مسلسل ایسے ہی ہوتا ہے مگر ہم تو اس کو نہیں اٹھاتے اور ایک مرتبہ اگر مثال ہو گئی سندھ کے اندر کہ میں نے کہا جی میں کل سے مجلس نہیں پڑوں گا میرے پر پابندی لگائی گئی ہے تو میں جہاں خطاب کر رہا تھا روزانہ بلا مبالغہ روزانہ تین سے چار لاکھ لوگوں سے میرا خطاب تھا چار خطاب تھے وہ زمانے میرے اب بھی اسی تسلسل سے رہے گا تو چار لاکھ آدمی تین لاکھ آدمی ساڑھے تین لاکھ آدمی جو روزانہ پہنچتے ہیں اسے سننے وہ جب سنیں گے کل سے مجلس نہیں پڑیں گے تو کچھ تو ہونا تھا نا شہر میں تو وزیراعلا صاحب نے اور سندھ انتظامیہ نے وہ اپنی غلطی کا اظہار کیا احساس کیا اور سی لیٹر کو اس لیے سیکرٹری صاحب نے معذرت کی اور جو کچھ ہوا آپ ایک چوک پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ سننی کی کہہ رہے ہیں بھائی سننی شہر کی بات ہی نہیں تھی ہم تو آپ کا جب واللہ میں شرعی قسم کھا رہا ہوں مجھ پہ تین روزے واجب ہو جائیں گے اگر جھوٹ بولوں گا تو جب کسی سننی عالم کا احترام ہو رہا ہوتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے ایک دیندار کا احترام ہو رہا ہے ایک دین کے چہرہ رکھنے والے کا احترام ہو رہا ہے اگر چار لوگ آگے بڑھ کر مولانا تاریخ جمیل مزفر شاہ صاحب مفتی مونی برحمان صاحب مفتی تقیسمانی صاحب کا آگے بڑھ کر احترام کر رہے ہوتے ہیں میں لائن میں لگ جاتا ہوں مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی اب ان کی طرح ان کا احترام کروں اور کرتا ہوں یہ سارے بزرگ جن کا میں نے نام لیا ہے میں ان کے احترام کا قائل ہوں مگر اگر بزرگوں کی طرف سے فرقہ واریت کی گفتگو ہو رہی ہو اگر کیا ہوتا اگر ان زمانے میں میں ہزاروں لنگوں سے خطاب کر رہا تھا میں آگ لگا دیتا ملک کے اندر مگر نہیں ہم نے کہا پاکستان زندہ بات کا نام لگا ہوں یہ سنی شیعہ کا جھگڑا ڈال کے اسرائیل کو قبول کرنے کا پانی گدلہ کر کے مچھلی پکڑیں گے یہ ہمیں مصروف کریں گے یہ سنی شیعہ کا محول بنا کر ملک میں اور بیکڈروڈ سے چھوڑ رستے سے آکے اسرائیل کو قبول کر لیں گے یہ میرا سنی سمجھ نہیں رہا ہے سنی عالم مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مجھے اب اس کو جواب نہیں دینا تو یہ ہم نے کیا الحمدللہ اس سے ہماری عزتی بڑی ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑ افضلیت مولا علی کے حوالے سے اور خلیفہ بلافصل کا اس میں کس طرح سے ہم یہ اس کو آپ بیان کرتے ہیں یا کیا مانتے ہیں یہ بھی بتا دیجئے دیکھیں کیا وہ روایت موتبر کتاب میں نہیں ہے کہ مولا علی نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور بلا کے گلا کیا کہ یہ کیا ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے اور حضرت ابو بکر نے کیا اس کی وضاحت نہیں دی تو یہ روایت ہمارے ہاں بھی ہے اور تھوڑی سی زیادہ ہے یعنی ہمارے یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو گھر بلایا اور بہت بڑی بات ہے کہ ایک حاکم وقت ہو اور وہ مولا علی کے بلانے پر ان کے گھر جائے آج کا پروٹوکول اور تاریخی پروٹوکول تو یہ ہے تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیے میرے ہاں میں حاکم ہوں حاکم نہیں جاتا گروں پر مگر جب حضرت علی نے گلا کیا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ یہ میرا ہاں تھا یہ میری چیز تھی یہ تو کیسے بن گئے تو ہمارے ہاں تھوڑا سا اضافہ ہے روایت کے اندر تو ازمین کہہ رہا ہوں پچھلے دنوں میرے بھائی جناب محترم انجینئر محمد علی نے بھی اس روایت کے اوپر کافی لمبے تفسر تفسر کیا ہے ایک کلپ ان کا مل جائے گا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ تم نے غصب کیا ہے ٹھنڈی ساس لے رہا ہوں تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ دیکھو ادھا جو دیکھا تو نبی تشریف فرمائے ہمارے ہاں کے روایت میں حضرت علی نے حضرت عبو بکر سے فرمایا کہ وہ دیکھو ادھا جو کا سرکاہ تشمع تو آپ اٹھنے لگے تو حضرت نے روک دیا اور حضرت نے فرمایا یہاں قلی کا تھا نبی سے دوائی دلوائی نبی حضرت عبو بکر کو یہ ہمارے ہمارے اہل تشیعوں کی ترق میں یہ جملہ اضافہ ہے خیر کیونکہ جو فضائل کی روایات ہیں آپ کو معلوم ہے وہ باب سنن کے اندر تسامو کیونکہ ہم سننے بھی قائل ہیں شیعہ بھی قائل ہیں کہ جو فضائل اور مسائب کی روایات ہوتی ہیں اس کی سنت کا وہ اعتبار اور اس کی سنت پر وہ تدبو اور تفکر اور تحقیق نہیں ہوتی کہ جو فقہی اور عمال کی روایات ہیں تو حضرت علی کی خلافت بلا فصل کے ہم ہی قائل نہیں ہیں بلکہ خلافت باطنیہ عامل المؤمنین کے اہل سنت بھی قائل ہیں کہ ان تینوں دوروں میں جو خلافت بلا فصل علی کی تھی وہ اس معنی میں تھی کہ وہ باطنی طور پر خلیفہ بلا فصل تھے یعنی روحانی طور پر یعنی علمی طور پر یعنی تمام فقہہ سلاسہ اصحاب سلاسہ خلافہ سلاسہ کے دور میں حضرت علی سے رجوع کیا جاتا تھا اور حضرت علی کے فصلے کو آخری فصلہ مان لیا جاتا تھا شکروں میں صالح تو خلافت باطنیہ عامل المؤمنین کے تو تفضیلی اہل سنت مولائی اہل سنت اور شافی اہل سنت اس بات کے خائل ہیں ہم کہتے ہیں کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل ہیں یعنی کیا مطلب ہے ہم تاریخ کا انکر کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کی خلافت ہی نہیں تھی نہیں ایسا نہیں ہے تاریخ کی کیسے انکر ہو سکتا ہے اس دور میں جو عائمہ اہل بیت اہل بیت اصحاب یا جو کارنامہ کردار ہے جو ان کی خدمات ہیں ان کو ہم رد کر رہیں گے کیا ہمارے لئے ممکن ہے کہ یہ اور ہم ایسا ہی چاہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے وہ دور مسلم ہیں اس دور میں جو کام ہوئے وہ مسلم ہیں ان کا اقرار اور اس بات ہیں مگر اسی دور میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ کرسی پر مسنت پر تخت پر اور ممبر پر چاہے حضرت علی نے بیٹھے نہیں تھے مگر نبی کی جانشنی جو معنوی روحانی علمی جانشنی ہے وہ حضرت علی کے حکمی تھی یہ ہے پشیعوں کا خلیفہ بلا فصل ہونے کا عقیدہ اور مولا کی ان روایات کی روشنی میں ہم خلافہ سلاسہ کی جو خلافت ہے اس کو قانون کے مطابق نہیں مانتے ہیں طریقے مطابق نہیں مانتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق اسے نہیں مانتے ہیں وہ ایک اجلاس ہوا اور اجمع امت کو بھی ہم نہیں مانتے ہیں اس کے پر کیونکہ خود مولا علی نے اس کا اظہار کیا کہ وہ کیسا اجمع ہے امت کا جس میں اہلِ بیتی شامل نہیں ہے تو ہم اس اجمع کو بھی نہیں مانتے ہیں جس اجمع میں اہلِ بیت نہ ہوں یہ ہمارا عقیدہ ہے بہت روشن انداز سے سولی چڑ جائے تب بھی یہی بولیں گے اور آرام سے بولیں گے پیار سے بولیں گے دلیل کے ساتھ بولیں گے اور جہاں تک افضلیت کا موضوع ہے یہ دو الہدہ موضوع تھے ایک یہ خلافت بلا فصل کا موضوع اور ایک افضلیت افضلیت احمیل موامنین کے ہم خائل ہیں بعد از نبی سرکار کے بعد سرکار کے بعد مولا علی سب سے افضل ہیں انبیاء کرام سے بھی انبیاء کرام میں ہمارے ہاں دو عقیدہ ہیں علماء متقدمین میں متقدمین امامیہ کہتے ہیں کہ علماء امامیہ متاخرین کہتے ہیں کہ علماء امامیہ انبیاء سے بھی افضل تھے دو دلیلوں کی بنیاد پر ایک دلیل آیاء مبائلہ سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک سٹھویں آیاء ہم انفسانہ کو لیتے ہیں نبی جیسے اور اس حدیث اس آیت کی تائید میں لیتے ہیں حدیث منزلت کو کہ اللہ لا نبی آبادی سوائے فرقی ہے کہ تم نبی نہیں میرے بات نہیں ہو تو موسیٰ اور حرون میں جو نسبت تھی میں اور تم ایک جیسے ہیں جیسے انفسانہ فرقی ہے کہ نبی نہیں ہو تمہیں ہم مولا علی کی نبوت کے قائل نہیں ہیں ہم نبی کی خاتمیت کے قائل ہیں اب اتنی پیچیدہ بحث کے اندر جب کوئی اہل سنت عالم اسے لطف لینا چاہے مزہ لینا چاہے تو وہ اس طرح کی باتیں پھر کرے گا کہ یہ خاتمیت کے بھی قائل ہیں اور مولا علی کو نبی جیسے بھی مانتے ہیں بھائی وہاں اس حدیث کو ہم حاکم مانتے ہیں جس میں نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ لا نبی آبادی یا اللہ لا نبوت آبادی حتی انبیاء اکرام سے بھی افضل ہونے کی دوسری کو حدیث جسے پچھلے دنوں ایک بزرگ خطیب بزرگ عالم مفتی جنابی حنیف قریشی حفظہ اللہ نے بھی بیان کیا اور پھر انبیاء اکرام کے نبی نے نام لیے کہ جو چاہتا ہے کہ آدم کو دیکھے نو کو دیکھے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے فالینظر تو باز روایت میں ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھے فالینظر علیہ ابن ابن طالب علیہ ابن ابن طالب کو دیکھے تو کیا یہ روایت دلیل نہیں ہے کہ مولا نبی نے ان تمام انبیاء اکرام کو ذکر کر کے علی کی طرف رجوع کروا دیا دوسری دلیل تیسری دلیل اور شاید مضبوط دلیل یہ بھی مضبوط تھی جو میں نے بات کیا وہ یہ کہ سورہ مبارکہ نور کی بھی آئیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان گھروں کو تعمیر کرو ان کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح کی جاتی ہے اصحاب تشریف فرماتے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں جن کے بنانے اور تعظیم کرنے کا حکم دیئے ہیں اب یا انترفہ رفع مانوی ہے تو تعظیم رفع مادی ہے تو تعمیر ان کو بناو بلند کرو یہ ترفہ اگر مانوی ہے تو تعظیم کرو اور مادی ہے تو تعمیر کرو تو دونوں نے مراد لینا ہے جب اس کے مانے ہی دو ہیں تو تعظیم کا حکم بھی ہے اس گھر کی تعمیر کا حکم بھی ہے اس گھر کی تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر حضرت نے فرمایا بویوت الانبیاء وہ انبیاء کے گھر ہیں انبیاء سے افضل ہونے کی گفتگو ہو رہی ہے حضرت نے فرمایا بویوت الانبیاء حضرت ابو بکر نے سوال کیا حضرت زہرہ اور مولا علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا یہ مکان ان میں سے ہے حضرت کے ذہن میں انبیاء سے افضل ہونا تھا ان دونوں شخصیات کا تب یہ سوال اٹھایا حضرت ابو بکر کے ذہن مبارک میں یہ سوال یہ خیال تھا کہ علی و بطول ان سے افضل ہیں جب سرکار نے فرما دیا کہ وہ انبیاء کے گھر ہیں اور انبیاء سے کوئی افضل افضل ہے ہی نہیں تو حضرت ابو بکر یہ سوال کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ گھر ان میں سے ہے اور نبی نے کیا ذہنہ دیا فرمایا نام من افضل ہے یہ ان سب سے افضل ہے یہ علی سنت کی روایت ان کی کتابوں کی روایت جب علی و بطول علیہ السلام کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو یہ ان سے افضل کیسے نہیں ہے گھر تو مکین سے ہے نا مکان تو مکین سے ہے نا گھر تو گھر والوں سے ہے نا یہ ہیٹوں اور پتھروں سے تو گھر نہیں ہے جو اس میں رہ رہا ہے اس کی وجہ سے اس گھر کی عزت بڑھ گئی ہے تو جب اس گھر وہ گھر ان کے گھروں سے افضل ہے تو یہ ان سے افضل کیسے نہیں ہوں گے یہ معقول بات ہے سیدھی بات ہے سامنے کی بات ہے اور حضرت عبو بکر نے سوال پھایا نبی نے اس کا جواب دیا کہ وہ یہ گھر سارے نبیوں کے گھروں سے افضل گھر ہیں تو افضلیت حمیر المومنین بعد از نبی سرکار دو جہاں کے بعد ان کے علاوہ کیونکہ مولا نبی قلی مولا علی کے جو فرامین انا عبیدم من اعباد محمد حضر لعاب النبی جب پوچھا کسی نے آپ کے پاس علم اتنا ہے کیا آپ کا علم اور نبی کا ایک جیسا علم ہے فرمائے نہیں اللہ ناراض ہوئے اچھا نہیں لگا حضرت کو مقاہصہ کہ تم میرے نبی میرے ساتھ مقاہصہ کرو نبی کا فرمائے حضر لعاب النبی میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے تو نبی کے بعد سرکار دو جہاں کے بعد ساری کائنات میں بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا جزاکم اللہ اتنا وقت آپ نے دیا اور بس آخر میں گفتگو اس حوالے سے کر دیجئے کہ ایک جو میں یہ کام کر رہا ہوں آیا یہ اس حوالے سے بہتر ہے یا آپ کی کیا رائے ہیں اور ہم کس طرح سے پاکستان کے اندر لوگوں کے جو غلط فیمیاں پھیلائی گئی ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں امت مسلمہ کی اتحاد کے لیے وحدت کے لیے کیسے ہم کام کریں اور ضروری کیا ہے آپ کا مولانا مفسر یہ کام بہت ہی مضبوط کام ہے خدمت ہے جہاد ہے اور امت کو جوڑنے کا جو آپ کام کر رہے ہیں غلط فیمیاں دور کر کے قریب کرنے کا جو کام کر رہے ہیں یہ کام قابل رشق ہے قابل قدر ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کی بہت ساری عبادتوں سے زیادہ اس عبادت کا آپ کو ثواب ملے گا عجل ملے گا اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بڑھے گا اور نبی راضی ہوں گے صحابہ اکرام راضی ہوں گے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اپنی رائے ضرور بتائیے گا اور آپ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو آپ بجائے اپنی رائے رکھنے کے اس شخص کے پاس جائیے جس کے بارے میں آپ نے کچھ سن لیا ہے اور ملک پاکستان کے لیے عالم اسلام کی وحدت کے لیے ہم سب کو مل کر بحیثیت مسلمان کام کرنا ہے تاکہ ہم اپنے وطن کو بہتر سے بہتر بنا سکیں بہت شکریہ اللہ واسلام علیکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار واقعی بہت 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 زیادہ ہی خوبصورت ایک کہلے کی گفتگو تھی اور اس ویڈیو کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ مجھے بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہوگی تو وہ چیز صرف یہ ہے کہ اب علم حاصل کرنا اس چیز کا جو کہ انشاءاللہ ہر ایک مومن کو کوشش کرنا چاہیے چلیں خیر یہ بات کی باتیں لیکن بہت خوبصورت تھا بہت اچھا لگا مجھے اس میں جو بھی کچھ باتیں انہوں نے رکھی ہے مفتی فضل حمدرد صاحب نے جس طرح سے منہ نے سوالات کیا تک صحابہ کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے کس طرح سے آپ لوگوں سے انہیں دیکھتے ہیں اور مورا علیہ السلام کی جو ایک جس طرح سے ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں فیلائی گئی تھی کہ ان کو خدا جیسے ایک مرتبہ دیتے ہیں تو ان کو بھی اس چیز کو صحابہ صحابہوں کو ان ساری چیزوں کو انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے بہت ہی پولیٹلی کہہ لے تھوڑا بہت کی اردو کے وارڈز جو کہ بہت ڈیفکلٹ تھے کہیں نہ کہیں میں بھی اس میں تھوڑا سا اُلت جا رہا تھا میں کوشش کر رہا تھا اسے ختم کر کے جلدی سے وہ جو مین ٹاپک کی ہے جو مین بات ہے اس پر کوئی آسان لفظ وہاں یوز کر دیتے ہیں پھر وہ پھر بھی سمجھ میں آگئی چیزیں تو جس طرح کی بات کی گئی ہے کہ صحابہ کے بارے میں کس طرح سے ان کا نا ماننا ظاہر ہے کہ ایک وقت میں ہمارے باپ دادا یا پھر ان سے جو گناہ ہے یا جو خطا ہے یا جو کوئی ثواب ہے یا پھر جو کچھ کی ہیں ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ہر چیز صحیح کیوں تو انہوں نے جس طرح بتایا کہ صحابہ کے بارے میں ان کی اولادیں ہی تھی ان کی وہ بڑے بڑے جو صحابہ گزرے ان میں سے ہی وہ لوگ جو مولا حسین علیہ السلام کو قتل کیا تو یہ کہلیں کہ ایک سوال پر جواب دینے کا ایک طریقہ تھا جہاں پر ان کو مجھے لگتا کہ یہاں ضرورت تھی وہ ریفریس دینا یا بتانا کچھ کہنا وہ انشاءاللہ ہم کوشش میں یا پھر ہمیں اور بھی سارے ویڈیوز میں وہ کہیں کہیں ظاہر ہو جائیں گی دوسری چیز کہ جس طرح سے مولا علی علیہ السلام کی جو ایک وحدانیہ جو ان کی قربت یا ان کی بلندی کی بات کرتے ہیں کہ ان کو خدا جیسا منظوب کرتے ہیں جو کہ ہمارے علماؤں میں سنی علماؤں میں ایک غلط فہمیاں یا پھر ایک کہہ لیں کہ اس سے کیا میں لبز کو کٹا کروں تو اس طرح سے وہ یوز کرتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے مانا جاتا ہے تو وہ بھی انہوں نے ملوپلیٹ کیا اچھا مجھے بڑی خوبصورت نظر آئی دیکھیں نا میں جب ایسی چیزیں سنتا ہوں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جو نفرت بھی نہ پھیلا ہے اور کہیں نہ کہیں دل میں اور دماغ میں سوالات کو ایک خوبصورت طریقی سے اپنے اندر رکھنے کا جو ایک وہ ہوتا نا آتا رہتا ہے جب آپ کبھی کچھ بھی سنتے ہوتا ہوں جس طرح سے اب آج کی وقت میں لوگوں نے جس طرح سے ان کی ریفلیکشن کو بیان کر رہے نا امت میں تو صرف غلطیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں اب دیکھیں نا کیا کہہ رہے تھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان سے پوچھا گیا تھا ان انبیاؤں کے بارے میں اور گھروں کے بارے میں جو گرت ہوئی کی انہوں نے تو انہوں نے سوال کیا ظاہر ہے کہ اب جب ایک بات ہو رہی ہے وہ ساری بات انہوں نے کی ہے ایک بات ہو رہی ہے انبیاؤں کے بارے میں افضلیت کی بارے میں تو پھر اس کے ساتھ ہی شاید وہ مکان تھا یا وہ ایک گھر تھا جو مولا علی علیہ السلام کا گھر تھا جس پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اشارہ کرتے ہیں کہ کیا یہ بھی ہے تو سوال ظاہر ہے کہ اگر کہیں ایک بات ہو رہی ہے تو پھر انہوں نے بھی پتا تھا جیسا بھی تھا انہوں نے بتایا اس میں تو وہاں سے یہ روایت لیتے ہیں اس طرح سے اس کو ایک افضلیت اور ایک مقام جو ہے مولا علیہ السلام کا عقیدہ رکھتے ہیں دیکھیں نا مین جو دل کا عقیدہ ہے نا اسے سمجھنا ہمیں کہ ان کا کیا عقیدہ ہے باقی جو لوگ آج نئے نئے لوگ ہیں یا پھر نئے نئے طریقے سے ایک بگز میں ایک نفرت میں آکر مینبروں پر بیٹھ کر قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں بینہ علمی دلائل سے تو وہ میرے خیال سے وہ میرے نزدیک کیا آپ سب کے نزدیک وہ بلکل صحیح نہیں ہے نا ہی ان کو سننے لائک ہوتا ہے جو علمی طریقے سے بات کرے بات سمجھ ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز ہے ایسے ہے تو وہ اچھی لگتی ہے تو بہت ہی پولیٹلی اور بہت ٹھنڈک دینے والی بات تھی سینے کو اور دماغ کو باقی بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اتنی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے اور میں آگے سے انشاءاللہ کوشش بھی کروں گا کہ مکتی فضل حمدرد صاحب کی اور وہ انترویوز جو اس طرح کی سوالات جو علماء شیعوں سے شیعوں مطلب ایسے علماء تشریعوں کے ان سے سوالات کرتے ہوئے میں انشاءاللہ وہ ہمیشہ کوشش کروں گا کہ اس پر میری نظر پڑے اور آپ سب سے بھی غزائش ہے کہ آپ سب بھی اس کو ہمیں ریکمینٹ کرتے رہے گا باقی جو شروع میں پہلے پارٹ والی ویڈیو تھی اور اس سیکنڈ والے پارٹ میں ان ساری چیزوں کو کمیونٹکیٹ کیا جائے تو بہت یہ خوبصورت انفارمیشن ایک سنی مسلم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت ہے اسے ہمیں سمجھنا چاہئے غور اور فکر کرنا چاہئے یہ جو فرقہ واریت ہے وہ شیطانی جو دماغ لے کر بیٹھے ہوئے رہانے بڑھانے کا کام تو آپ پلیز ان لوگوں کے بیچ نہ جائے نہ ان کو سنے سمجھیں اور نہ آپ کہیں نہ کہیں بہت گمراہ رہیں گے اور ان سب چکروں میں برباد رہ جائیں گے پھر جو مقصد اور جو سمجھنے کی اور عقیدت میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے نزدیک سے ہمارے قریب سے بہت دور چلے جائے گی تو پلیز اس پر غور کریں غور آل بہت خوبصورت تھی بہت اچھا لگا مجھے اور اللہ تعالی واقعی مفتی فضل حمدر صاحب کو ان کی اس محنت کا اللہ تعالی بہت بیش شمار ان کو عجر دے کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے جیسا آخر میں ہمارے حسین نقوی صاحب نے فرمایا شہنشاہ نقوی صاحب نے کی یہ جو کام یہ کر رہے ہیں واقعی بہت بڑی بات ہے جو ایک فرکے کو دوسرے فیکوں کو ملانا محبت باتنا کہ ان کے بیچ جو بھی ایک غلط فہمیاں ہیں اس کو آپ جو کام کر رہے ہیں واقعی بہت خوبصورت کام ہے تو بہت اچھا لگا بہت خوبصورت لگا آپ سب کی کیا رائے ہیں ضرور مجھے میری اس ویڈیو میں کمنٹ شکشن میں کمنٹس کیجئے اور اپنی رائے مجھے بتائیے کہ کیا آپ سب کو لگا کیا سمجھ آیا ویڈیو کو ہماری ایسی چیزوں کو شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں تک بھی باتیں پہنچیں سمجھیں تو سمجھنے کی کوشش تو کریں گے یہ سواب بھی ایک طریقے سے ایسی ویڈیو کو آپ شیئر کر دیا کریں اس سے آپ سب کا ہی فائدہ ہے امت کا فائدہ ہے ایک مومن کا فائدہ جو ایک غلط فہمی میں پل رہا ہوگا کیا پتا کہ کل دن جو ایک نفرت میں ہے اس ویڈیو کو تو مجھے خاصوصا نہیں کلک کرنا کیا پتا کسی ریزن سے کلک کر لیں اس کو ایک چیز سمجھ آجائیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی وہ نعمت ہوتی ہے یا اسے ملتی ہے بینال گائز ہم پھر اسی طرح ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی